آئیے بائبل مقدس کو کھولیں یرمیان نبی کا صحیفہ اور اس کا آٹھویں باب اور گیاری آیت اور وہ میری بنتے کو ہم کے زخم کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں حالانکہ سلامتی نہیں ہے بیس فر پاکستان کا ویشن ہمارا ملک پاکستان ملک پاکستان کے تمام شہر سوبے بیس کے مکشفہ کو انڈرسٹینڈ کر سکے یہ بوجھ ہے یہ درد ہے یہ انسو ہے میرے ملک پاکستان اور میرے ملک پاکستان کے شہر اور تولو عرض میں سلامتی ہو لیکن بہت ضروری ہے کلامِ مقدس الہامی کتاب کی روشنی میں ہم گہرے دور پر بیس کو سلامتی کو انڈرسٹینڈ کر سکے ہیں کیونکہ سلامتی بیس بلا امتیاز ہر قوم ہر قبیل ہر امت ہر اہل زبا تمام لوگوں کے لیے بیس ضرورت ہے آمین اس میں مذہب فرقہ کوئی سپیسفک قوم اور قبیلے کی بات نہیں ہے خدا ساری دنیا سے محبت رکھتا ہے اور جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ ساری دنیا کے لیے کرتا ہے آمین وہ بلا امتیاز ساری قوم قبیل امتوں کے لیے کرتا ہے سو آج کی یہ آیت جو پڑھی گئی ہے یہ آیت بیس فر پاکستان کی بوائیہ تقریب میں مرکزی آیت ہے میری بنت قوم کے زخم جب یرمیان نبی یہ بول رہا ہے تو یرمیان نبی کے انتہائی غم کا اظہار ہے وہ قوم کو اپنی قوم کہہ رہا ہے میری قوم جس نبی جس خادم جس لیڈر کے اندر یہ بوج رہی کہ یہ میری قوم ہے یہ میرے لوگ ہیں تب تک اس کا وہ اظہار اور اس طرح کا اظہار نہیں ہو سکتا جس طرح یرمیان نبی کہہ رہا ہے انتہائی غم اور اٹھاروی آیت آیت لکھا ہے کاش کہ میں کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا کچھ ہے قابل غور بات جس کے لیے وہ اس قدر حیران اور شخص در اور فکروں کی غموں کی قصرت میں دبتا چلا جا رہا ہے اور آج اسی آیت کی روشنی میں ہم سب کو بھی جاننا ضروری ہے آخر ہے کیا بات جس کے لیے نبی اپنے غم کا اس حد پت اظہار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا تسلی نہیں ہے اور لکھے ہیں میرا دل مجھ میں سست ہو گیا فکروں کی قصرت سے لکھے ہے دل دپ جاتا ہے اور چوتھے باپ کی انیسوی آیت میں یرمیہی میں لکھے ہیں ہائے میرا دل ہائے میرا دل میرے پردہ دل میں درد ہے میرا دل بیتاب ہے میرا دل بیتاب ہے کہا جاتا ہے یرمیہ نبی یہودہ کے قبیلے کی روحوں کی نجات کے کام 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 عشق تھا نجات کے کام 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 عشق بیوٹی نہیں عشق عشق اسی لئے اس کے طرز بیان میں امتہا کا غم بیوٹی ہوگا چشمہ بس میں یہی کرتا رہا کیا درد ہے کیا غم ہے اس کے اندر تجسس پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے لازم و ملزوم ہے کہ ہم اس غم کی اتھا گہرائیوں کو جان سکے انڈسٹینڈ کر سکے نام عباب کی ستھوی آیت میں یرمیہ ہی میں لکھے ہے رب الافواج یوں فرماتا ہے رب الاف افواج بھی اس غم شامل ہے یہ کیا غم ہے رب الافواج وہ بھی شامل ہے اور لکھا ہے سوچو اور ماتم کرنے والیوں کو بلاؤ بلاؤ ایسا کیا ہو گیا یہ کیا ماحول بنتا جلا جا رہا ہے ماتم کرنی کرنے والی عورتوں کو بلاؤ بلکہ یہاں تک لکھا ہے ماہر عورتوں کو بلاؤ کہ وہ نوحہ اٹھائیں تاکہ ہماری آنکھوں سے آنسو چاری ہو اور ہماری بلکھوں سے سیلاب عشق بے نکلے آج مجھے آج کی قیادت آج کے قائد آج کے خاندانوں کے سربراہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے اور لمحہ ہے فکریہ ہے رونے کے لئے اسی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو رونے والوں کا مزاق اٹھاتے ہیں اور رونے والے نہیں مل رہے ہیں بڑے بڑے مطبر ملتے ہیں بڑے بڑے آلم فاصل ملتے ہیں پھر رونے والے آن سبحانے والے لیکھے انہیں بلاو کیوں کیوں موت ہماری گھڑکیوں میں چڑھ آئی اور ہمارے کسروں میں گھس بیٹھی ہے تاکہ باہر بچوں کو اور بازاروں میں جوانوں کو گھٹ ڈالے اور یہی درد یہی غم اس وقت اور دور کے نبی شرمیہ کے اندر تب ہی تبدیلی آئے گی نجات آئے گی پہالی آئے گی سلامتی آئے گی کیونکہ میری بنت قوم کے زخم کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں یوں ہی حالان کے حالان کے خاندانوں میں گھرانوں میں ملک دول ارض میں شہروں میں قصبوں میں گاؤں میں تاؤنز میں کالونیوں میں سلامتی نہیں ہے حالان کے سلامتی نہیں ہے بائیس دس میں میں پڑھ رہا ہوں لکھا ہے درہا غور کر اس بات پہ مردہ پر نہ رو نہ نوہا کرو مگر اس پر جو چلا جاتا ہے زار زار نالا کرو کیونکہ وہ پھر نہ آئے گا نہ اپنے وطن کو دیکھے گا میں اس پر غور کر رہا تھا آ یرمیہ بائیس کہ یہ کیا ہے ہمارے ہاں تو جب کوئی مر جائے اس وقت روتے ہیں اس وقت نوہا کرتے ہیں پر یرمیہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان پر نہ روئیں اور نہ ماتم کریں اور اگلی بات اس پر جو چلا جاتا ہے اور پھر نہ آئے گا اور اپنے وطن کو نہ دیکھے گا اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جو بغیر نجات کے اور گناہ کی حالت میں مر جاتے ہیں وہ چلی جاتے ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے ان کے لیے کوئی امید نہیں ہے لیکن جو کلام کی قبولیت کے ساتھ توبہ کے ساتھ نجات کے جلالی تجربہ کے ساتھ اس دنیا سے رہلت فرماتے ہیں ان کے ساتھ امید ہے لیکن صادق مرنے پر بھی بولے بولے آپ صادق مرنے پر بھی امید وار ہے لیکن شریر شریروں کا نام سر جائے گا یہ درد خدا کے بندہ کے اندر یہ فکر کہ کیوں کوئی نجات کے بغیر مر جائے کیونکہ بغیر نجات کہے مرنا ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے بس چلا گیا ہے اور اپنے وطن کو نہ دیکھ گا فلیپیوں کے خط میں لکھے ہمارا وطن آسمان پر ہے آمین آمین اور ان کے لیے جو نجات کے تجربہ کے ساتھ اس دنیا سے رہلت فرما گئے ہیں وہ نقصان میں بھی نہیں وہ پیچھے بھی نہیں رہ گئے بلکہ لکھے پہلے وہ اٹھیں گے اور جو زندہ ہیں وہ باقیوں میں ہیں وہ باقی ہیں لیکن پہل انہی کی آمین لہذا کلام مقدس کی تعلیم کی روشنی میں نجات کا تجربہ دوسرے لفظوں میں گناہوں سے رہائی پانے کا تجربہ کس قدر اہم ترین ہے نوحہ پہلا باب اور اس کی آٹھویں آیت یہ بھی یرمیہ ہی کا نوحہ ہے ماتم اے سب لوگو میں منت کرتا ہوں سنو اور میرے دکھ پر نظر کرو میری کمواریاں کس کی نبی کیا کہہ رہا ہے میری کمواریاں اور میری جوان اسیر ہو کر چلے گئے یہ یاد رکھیں بڑی خاص چاہیے ہے جو ایک دفعہ پیدا ہوا ہے وہ دو دفعہ مرے گا لیکن جو دو دفعہ پیدا ہوا وہ کتنی دفعہ وہ ایک ہی دفعہ مرے گا اور ایسوں پر دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں ہے آج موجودہ حالت میں میری بہنوں میری بیٹیوں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اپنی زندگی پر غور کریں اور سوچیں کہ آپ کس حالت میں ہیں اور آپ کس غلط فہمی میں ہیں کلام مقدس میں اسی نوحہ میں نوحہ دوسرا باب گیارویں آیت میں لکھا میری آنکھیں میری آنکھیں روتے روتے دھن لہا گئی میرے اندر پیچ و تاب ہے میری قوم کی بربادی کے باعث میرا بیان ہے میری قوم کی بربادی کے باعث میرا کلیجہ نکلا آیا کون ہے کون ہے آج ایسا جو اپنی قوم اپنے لوگوں کے لیے اس طرح کا درد رکھنے والا ہو نوحہ دو چودہ لکھا ہے تیرے نبیوں نے تیرے لیے باطل اور بیہودہ رویا دیکھی اور تیری بد کرداری ظاہر نہ کی تاکہ تجھے اسیری سے واپس لائے اس بیس فر پاکستان کنونشن کے انعقاد کرنے کا مقصد پیس کیسے آئے گا صرف دعاوں کے ساتھ نہیں صرف نیک تمنا اور نیک خواہشات کے ساتھ نہیں خدا کے کلام کی تعلیم کے اہم مطابق ہونے سے اور قبولیت سے بیس اتمنان سلامتی خوشحالی بحالی صحت تندرستی آپ کے خاندان اور آپ کے گھرانوں میں آئے گی آمین جس وقت کا یہ بیان جرمیہ نبی کا تھا اس وقت کے کہین اس وقت کے کہین عجرت لے کر تعلیم دیتے تو اگرنا تعلیم نہیں دیتے تھے عجرت لے کر تعلیم دیتے اور اس کے نبی روپیہ لے کر روپیہ لے کر پھر رہنمائی کرتے اور اس کے ساتھ علمیہ وہ ان کے گناہوں میں ان کو دلاشا دیتے وہ گناہ میں ہے گناہ کی غالت میں ہے ظلم و ستم خدا کے کلام کی تحقیر دنیا داری اور گناہوں میں رہنے کی ہٹ درمی اور ان کو صرف اپنی عجرت اور اپنا روپیہ لینے کی غرص سے گناہ کی حالت میں بدی کی حالت میں خدا کے کلام کی مخالفت کی حالت میں ان کو یوں ہی دلاشا دیتے تسلی دیتے اور ان کے خدشات دور کرنے کی خاطر سلامتی سلامتی کہتے یعنی سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے اور اس طرح سے نجات کا کام گناہ کے بہرے میں کائلیت کا کال اور توبہ سے ان حراب برگستگی بیرا روی اوہان پرستی نظریات پرستی میں وہ پڑ گیا اسی لیے پھر ان جملوں پہ غور کریں میری بنت قوم کے زخم 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 کا جو یہاں مطلب ہے اسے سمجھنا ہے زخم وہی نہیں ہے کہ آپ کے بدن کو کوئی چھوٹ لگ جائے یا کوئی ہتھیار کے ساتھ زخمی کر دے تو پھر خون نکلے یہ زخم ہے میں کہا نبی جس حالت کو زخم کہہ رہا ہے اور لا علاج زخم کہہ رہا ہے وہ کیا ہے زخم فارسی کی زبان میں زخم کا مطلب نقصان کی حالت میں ہو نا زخم ہندی زبان میں زخم کو غائل کہا جاتا ہے لیکن غائل کے بھی معنی یہی ہے نقصان کی حالت میں ہو نا میری بنت قوم میری بنت قوم کے زخم یعنی میری بنت قوم نقصان کی حالت میں ہے یعنی وہ لوگ وہ بچے وہ نجوان وہ قبیلے وہ خاندان وہ قومیں وہ گھرانے جو گناہ کی حالت میں وہ بہت بڑے نقصان کی حالت میں اور ایسی طفل تسلیہ اور جھوٹی تعلیم نوہائی کی کتاب میں دوسرے با میں لکھا ہے تیری بد کرداری ظاہر نہ کی تاکہ تجھے عصیری سے واپس لائے بلکہ تیرے لیے لکھا ہے جھوٹے بیغام جھوٹے بیغام اور جلہ وطنی کے سامان دیکھے اور اجرت آپ نے پہلے بھی سنا اور بارخہ سنا یہ رویا یہ وشن اجرت کمانا روپیہ کمانا اجرت لے کر کرنا نہیں ہے میں اور یہ سبسی کی کلیسیہ کا جس کا میں خادم مقرر کیا ہوا ہوں وہ سال ہا سال سے روحوں کی نجات کے کام کے لیے ہر ہر ادوار بیج بوتی چلی آ رہی ہے اس بوجھ کے تحت کہ خدا کا خادم ملک پاکستان کے شہروں میں جائے اور یہ بیج وہا لے جائے اور روحوں کی نجات کا کام ہو یہ رویا وہ رویا ہے جس کے لیے ہم از خود بیج بوتے ہیں میں نے اپنی بیلی کو کہا سارے ہی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں لیکن میں تھوڑا سا کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں کہنے لگی کیا میں نے کہا میں روحوں کی نجات کے کام کے لیے کم سے کب ایک لاکھ کا بیج بھونا چاہتا کہنے لگی وہ کیسے میں نے کہ بھائی آپ کمیٹیاں ڈالتے ہو نا میری بھی بات ہو کہنے کہنے لگی آپ نے کبھی کمیٹی ڈالی نہیں میں نے کہا اب میں ڈالوں گا اور پہلی میں دنی یہ اور میں لگوں بات بات کتلو خارد درو کجل جانا یا مير ملک یہ آپ کا ملک ہے یہ میرا آپ کا ملک ہے کہ کیا ہو گیا ہے سال کے بعد یاد آتی ہے چودہ اگست جشنِ آزادی بڑے جو شکروس سے سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن یہ کیسی آزادی ہے کیا واقعی آزادی ہے کیا واقعی آزادی ہے آج میرے ملک کی بہن بیٹی اکیلی کہیں نکل نہیں سکتی کیا واقعی آزادی ہے بچوں کے ساتھ بد فیلی کیا واقعی آزادی ہے یہ ملک آزاد ہے لیکن اس ملک میں رہنے والے کن برائیوں اور بری حالتوں کے اثیر ہے ملک آزادی ہے الہامی کتاب بزرگ کتاب انہچیلِ اربا میں مجسم کلاب ذاتِ اقدس مولودِ مقدس حیاتِ اقدس جو گناہوں سے پاک اور بے گناہ نبی جس کے لیے یہ اقرار کیا جاتا ہے پیدائش کے وقت سب بچوں کو شیطان چھوٹا ہے اور چھوہ لیکن ایک ہے جس کو شیطان نے کبھی نہ چھوہ نہ چھو سکتا ہے اور وہ صرف اور صرف بے گناہ نبی یسو مسیح وہ کیا فرما رہے ہیں یہ ہونا ہی کی انجیل کے آٹھویں باپ کی چونتیسویں آیت میں لکھا ہے میرے اور آپ کے اور ساری دنیا کے گناہوں کے نجات دہندہ نبی اپنی کون کی بات کر رہا ہے لیکن میں جس کا پرچار کر رہا ہوں وہ ساری قوموں کے لیے ہے وہ سارے قبیلوں کے لیے ہے آمیر وہ ساری امتوں کے لیے ہے وہ بلا امتیاز ہر ایک کے لیے نجات رہائی خلاصی مخلصی چاہتا ہے